جی آج ہم ایک انٹرسٹنگ سی جو ہے ایک کیس تھا اس کے پر بات کریں گے آج سے تقریباً ایک سال قبل جو ہے لاس ویئر اول بند مجھے جانتا کیا حد پڑتا ہے عثمان مرزا کے نام سے ایک کیس جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا میڈیا کے اندر چرچہ ہوا ریپورٹ ہوا کچھ ویڈیوز منظر عام پہ ہیں جس کے اندر عثمان مرزا جو تھا اور چند ایک اس کے اور ساتھی جو ہیں وہ کسی اپارٹمنٹ کے اندر موجود تھے وہاں پہ ایک لڑکی تھی اور اس کا جو ساتھی تھا ان کو جو ہے وہ دو دو کوب کہہ رہے تھے ان کو مار پیٹ رہے تھے ویڈیوز باندھ رہی تھیں وہ کچھ اس طرح کی جب شاکنگ قسم کی ویڈیوز میڈیا پہ آئیں تو فوراں ایکشن ہوا ایف ای آر درج ہوئی اور بلاخر عثمان مرزا اور اس کے جو ساتھی دے ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہم اکثر جو ہے یہ سنتے ہیں جی کہ ملک کے اندر انصاف نہیں ہے ملک کے اندر کوئی قانون نہیں ہے کہیں پہ کوئی انصاف جو ہے وہاں ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا کسی حد تک ہماری کہیں یہ باتیں بلکل درست بھی فیل ہوتی ہیں کیونکہ جنرلی ہم جب اپنے اردگیر نانصافیوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم اس بات پہ ہمارا جو یقین ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے لیکن اگر خوش قسمتی سے اس ملک کے اندر کوئی کیس اگر میڈیا کے اندر ریپورٹ ہو جائے اس کے ہائپ کریئٹ ہو جائے تو تب اس ملک کے اندر انصاف لینا بہت زیادہ آسان ہے اور یہی اس کیس کے اندر ہوا محمد عثمان برار جو تھے جس کو ہم عثمان مرزا کے نام سے ریپورٹ ہو ترائی بندہ اس کے بعد فرحان شاہین حافظ عطاور رحمان محمد یہ ادریس کے یوم ہیں بٹ صاحب محب خان ان لوگوں کو آج جو فیصلہ آیا ہے کوڑ کی جانب سے لائف امپریزنمنٹ سنائی گئی ہے جی انڈر سیکشن 354A پی پی سی کے جو سیکشن ہے جس کے اندر جو خواتین کی اگر وہ موڈسٹی ہے اگر اس کا اوٹریج کیا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں جو 354A لگو ہوئی تو اس سیکشن کے تحت جو ہے ان پانچ بندوں کو غالباً عثمان برار فرحان شاہین حافظ عطاور رحمان محمد ادریس کے یوم بٹ محب خان کو جو ہے وہ لائف امپریزنمنٹ کی سزا سنا دی گئی ہے یہ فیصلہ جو ہے یہ آج ہی سامنے آیا ہے سوشل میڈیا پہ یہ پچر تھی آرڈر کی یہ میں وہاں سے میں اس کو لے رہا ہوں ٹیسٹڈ کاپی ہے پچیس تین کی غالباً تو یہ آج کا ہی ہے برہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کاشی ایسا ہو جاتا کہ تمام کورس ایسے ہی ایفیشنسی کے ساتھ کام کرتی ہیں جیسا کہ جسٹ ان کیسز میں کام کرتی ہیں جو میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ ہو جائیں بہرہ یہ تو ویلکننگ ڈیسیزن ہے کورٹ کا موسیقی